موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو اپنے نمیشہ پلانٹ کے سیڈ کولیکٹ کرنا سکھاؤں گی اور اس کے بارے میں دو تین ٹپس دوں گی کہ ہم اس کو کیسے سیو کر سکتے ہیں جو میں نے سوچا ہے جس طرح میں کروں گی میں نے سوچا چلیں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ آپ بھی ایسا کر لیں تو ہمارے پاس جو ہے نیکس سیزن کے لئے سیو ہو جائے کیونکہ میشہ جو فلاور ہے اس کی سیڈ تو ہم کولیکٹ کر لیں گے لیکن بہت سارے سیڈ ہوتے ہیں جو بہت ساری جگہوں پر نہیں جرمنیٹ نہیں ہوتے تو چلیں تجربہ کرتے ہیں اس سال یہ میں پہلی دفعہ ہی لے کے آئی ہوں سارے جو بھی ایکسپیرمنٹ ہم کریں گے جو بات کریں گے میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ بھی کریں میں بھی کرتی ہوں تو ہم اس کو کیسے نیکس سیزن کے لئے سیو کر سکتے ہیں تو یہ میں سب سے پہلے تو میں اس کے کچھ میں نے اس کے سیڈ جو ہمو کولیکٹ کر لیا ہے تو دیکھیں اس میں کتنی پیاری پیاری فلاورنگ کتنی پیاری ہے اس میں آتی ہے اس میں ہر کلر کے جو میرے یہ اس کے لئے نمیشیا فلاور ہے اس کی ویڈیو میں اس کا لنک دیسکرپشن میں دے جوں گی تو میں نے ایک ویڈیو بنائی اس میں میں نے اس کے سارے فلاور دکھائی ہوئے ہیں وہ بہت پیارے اور بہت بڑی فلاور آتے ہیں اب تو ویسے بھی دوبارہ اس نے یہ دیکھیں میں نے اس کی جو ہے اس کی گوڑائش ڈائی کر کے اس کو فرٹلائزر دیا ہے اور اس کو تھوڑی اسی چھائے والی جگہ پہلا کے رکھ دیا ہے اس میں تھوڑی بہت دوپ آتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں آتی تو اس کی وجہ سے ان کو پرپر پھر دوبارہ جو ہے فرٹلائزر ملا اور روشنی اور پانی ملا تو اس نے بہت زیادہ یہ دیکھیں فلاورنگ دوبارہ سٹارٹ کر دیا ہے تو چلیں دوبارہ ہم اس کی فلاورنگ لیں گے کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ کتنی پیاری اس کی فلاورنگ جو ہر سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فلاورنگ جو کچھ سیڈر کے پرانے سیڈر ہیں جو جو دیکھیں وہ کہ کو جشک کر لیتا ہے تو یہ دیکھیں اس کی سیڈ بات میں آپ کی دیکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں interrogation میں رحمت ب اور کو صرف پڑی پورٹ کیسا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی فوکس نہیں ہو رہا تو یہ دیکھیں یہ ہیں اس کے سیڈ وائٹ اور بلیک سے چھوٹے چھوٹے یہ سارے اس کے سیڈ ہیں تو یہ ہم اس کو اس طرح کولیکٹ بھی کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے اس کا سویڈ پورٹ اگر نہ پتا چلے تو بہت جدی پھٹ جاتا ہے اس میں سے جو ہے وہ سیڈ جو گل جاتے ہیں تو میںیں blev سrastر chic ین ۔ Geler�ا بہت سارے سیڈ میں ہیں تو یہ دیکھیں یہ بات ہے کہ اس میں سے سیڈ پورٹھ جہاں ہیں یہ دیکھیں یہ بہت سارے سیڈ پورٹھ کھل چکے ہیں اور بہت سارے یہ دیکھیں سیڈ گر چکے ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ ہم جتنی فلاورگ بھی ہم نے لینے ہے وہ لے لیتے ہیں اسی طرح سیڈ اس کے کچھ نہ کچھ گرتے رہیں começar اور جب اس کا یہ بلکل پودا مار جائے گا اور اگر نیکسٹر سروائیو نہیں کرے گا تو میں اس کے جو ہے اس کا جو گملے میں کوئی اور پلانٹ جو ہے گرمی والا نہیں لگاؤں گی اسی کو اسی طرح ہی کور کر کے تو میں کسی چھائے والی جگہ پہ رکھ دوں گی تو جب ستمبر کے موسم دوبارہ آئے گا تو پھر میں اس میں دوبارہ پانی ڈال دوں گی تو اس میں جو سیڈ گرے ہوں گے وہ بہت جلدی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں سیڈ جو اس طرح بہت زیادہ گرے ہوں گے وہ جرمنیٹ ہو جائیں گے میں نے سوچا کہ چلے مجھے ایک آگیا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ بھی اسی جو ہے اس کا پوٹ کیونکہ جب ہم گارنی کرتے ہیں تمہارے پاس پوٹ بھی ایکسٹرا ہو ہی جاتے ہیں تو اس طرح ہم ایک دو پلانٹ جو ہیں وہ میں اس طرح سیڈ کروں گی ان میں سب سے پہلے نمبر پر تو نمیشیا آتا ہے میں نمیشیا کا جو پلانٹ ہے اسی طرح اس کے جو پلانٹر کو سیڈ کر کے رکھ لوں گی اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ میں نے سینر ایریا کا پلانٹ جو ہے یہ تو بلکل ہی اب میرا ڈیڈ ہو چکا ہے بلکل ختم ہو چکا ہے اس لئے میں نے اس کو ایک سائٹ پر اسی طرح سیف کر کے رکھ دیا ہے تو اب میں اس کو پانی بھی نہیں دوں گی اور اسی طرح سیف کروں گی اس میں بھی بہت سارے سیڈ جو ہیں یہ دیکھیں کچھ تو میں نے کلیکٹ کر لیے ساتھ کے ساتھ کچھ ایسی طرح یہ بنتے رہتے ہیں تو جب ہم نیکسٹ جب سیزن آئے گا تو اس میں ہم اسی طرح اس کو پانی دے دیں گے اور اس میں سے جو کچھ نہ کچھ جو سیڈ ہے وہ ایک آدمی نیٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں فلاورنگ لے لیں گے ٹائم سے ہی میں ایک تو نمیشا کا پلانٹ ہے اس کو میں اس کے ساتھ میں ایسے کروں گی اور ایک یہ سینر ایریا اس کے پلانٹ کے ساتھ بھی میں ایسے ہی کروں گی تو چلیں ہی میں نے یہ کچھ ٹیپس آپ کو دینی تھی میں نے سوچا آپ کو کچھ ٹیپس دیتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ یہ ریکھیں میں نے اب اپنے بہت سارے پلانٹ جو ہیں وہ میں نے گارڈن میں اپنے پلانٹس بڑے بڑے پلانٹس کے نیچے شفٹ کر دی ہیں ان کی فلاورنگ جو ہے ابھی ڈیمیج نہ ہو ابھی میں اور چاہتی ہوں کہ فلاور لے سکوں کیونکہ فرش پر ایک تو دوب بہت تیز پڑتی ہے دوسری وہاں پر فرش بھی گرم ہوتا ہے زمین جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس سے پھر نا جو ہمارے پودوں کو محول جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا مل جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے تو وہ اور فلاورنگ دے جائیں گے تو دیکھیں اسی کی وجہ ہے کہ یہ دیکھیں ابھی تک میری فلاورنگ بہت بڑی ہے اپریل کی یہ بھی میرا اکنمیشیا کا پلانٹ ہے اس نے بہت زیادہ فلاورنگ دوبارہ سٹارٹ کر دی ہے میں نے یہ دیکھیں اس کو اسی طرح چھائے والی جگہ پر گارڈن میں لاکے میں نے زمین پر مٹی پر رکھ دی ہے تو اب یہ دبارہ انہوں نے کتنی پیاری پیاری فلاورنگ جو ہے سٹارٹ کر دی ہے گرمی کیا وقت ہوتا ہے جب دوپہر کی بہت تیز دوب ہوتی ہے تو فرش بھی گرم ہو جاتے ہیں گملے بھی گرم ہو جاتے ہیں اور پھر یہ جو ہمارے فلاور ہیں وہ بہت جلدی مرجا جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس نے بھی کتنی زیادہ فلاورنگ پروڈیوس کرنا شروع کر دی ہے اور یہ دیکھیں ڈائی موت میرا پلانٹ ہے اور منکی فلاور نے بھی بہت زیادہ پروڈیوس کی ہے تو یہ میرے پاس ایک ٹیپ تھی تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کو دیتی ہوں کہ اور مزید ہم فلا اور میں یہ دیکھیں میرے دیلیا کے پلانٹ کے پاس میں نہیں ساتے رکھتی اور میں آپ کو اپنا گلاب کا فلاور دکھانا چاہ رہی ہوں تو یہ دیکھیں میرے جو ہے اورنج کلر کا گلاب کھلا ہے کتنا پیارا نگلیگ کلاب کھلا ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میرے آج آرنج کلر کے گلاب انگلائی کے پتر کی بھی کتنا پیارا فلاور جو ہے مanswerی منہ دیگا اور کو بھی سع Leaders schauen ہے اور کچھiking صورتے料 جاتے ہیں جو بھی بھی سوچیں اور کچھ کسی جتیؤ � رہی ہوں تو چلیں آپ بھی اسی طرح اپنے فلاوروں کو کچھ نہ کچھ کسی طرح سیف کر کے مزید اور فلاور لینے کی کوشش کریں تو اگر آپ کو میری چھوٹی سی انفرمیشن اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ